بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاملہ عورت کے لئے مفید غزائیں حاملہ عورت بیمار نہیں ہوتی مگر اس کو ایسے ہی دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کسی بیمار انسان کی کی جاتی ہے اس طرح اس کو غزا میں بھی خاص غزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں اور بچے کو صحت ماند رکھ سکے اپنے بچے کی اچھو نشمنوان اور اچھی صحت کے لئے غزایت اور ویٹامن سے بھرپور غزائیں جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے تو اس میں خون کی کمی واقعہ ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں بچہ پیدا کرنے والی عورتوں میں ایرن کی کمی ہوتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ایرن سے پرپور غزائیں استعمال کی جائیں ایرن کی کمی کی وجہ سے بچے کی صحیح طریقے سے نشمنوان نہیں ہو پاتی ایرن اور خون کی کمی کی وجہ سے کام وزن والی بچے کی پدائش ہوتی ہے اس لئے ایرن سے پرپور غزا جیسے سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ گری دار بدموں کا استعمال کرنا چاہیے ٹمٹر ایرن سے پرپور ہوتے ہیں کشمش خوشک خوبانی شیطوت انار تربوز پالک چنے گوشت اور کلیجی ایرن کا بہترین ذریعہ ہے ان غزا کو خورا کا حصہ لازمی بنائیں دودھ اور دائی کا استعمال شروع کے چار مہینے بچے کی نشمنوان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لئے کیشم کی ضرورت میں دودھ اور دائی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے بچے کی ہڑیوں کی بہتر نشمنوان کے لئے دودھ اور دائی کا استعمال لازمی کریں تو دوستو حاملہ خواتین ان غزاوں کو ضرور استعمال کریں تو انشاءاللہ صحت مند بچہ پیدا ہوگا مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں